بلکل سنجے چودری جی کیونکہ سماجوادی پانچی کی پروکتہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر بی جے پی کو اتنی دکت ہے اگر بار بار اس طریقے سے بیان بازی کر رہے ہیں اور اگر ہماری طرف سے کچھ نہیں کہا جا رہا ہے تو پھر آپ جیل میں ڈال دیجئے سوامی پرساد مورکو حالانکہ ایفائر درج ہوئی ہیں ان کے خلاف مامدہ بھی چل رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ سرکار تو آپ کی ہے نا اگر بار بار وہ اس طریقے کا بیان دیتے ہیں تو پھر آپ جیل میں ڈالی ہیں انہیں کیوں بار بار اس طریقے کے بیان دے رہے ہیں کیوں آپ کی سرکار اس کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی ہے سرکار اس کے خلاف ایکشن لے رہی ہے پچھلی بار جب رامچریت مانس کا اپمان کیا گیا تو سرکار انہیں ان کے خلاف کارروائی کی ہے ان کے خلاف ایفائی آر ہوئی ہے جو جلانے والے ہیں اس میں کچھ لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے ان کے موٹیویشن کا آروب سوامی پرساد موریا جی پر ہے ماملہ کوٹ میں ہے اور نشت روپ سے آپ جانیے کہ اس پرکار کی گھٹناوں کی پنراورتی سوامی پرساد موریا کو وہ جو ششوپال کی بھومی کا آدھا کر رہے ہیں لگاتار سناتن دھرم کے اپمان کی سیماؤں کو توڑتے جا رہے ہیں تو جیسے ششوپال کے ساتھ ہوا نشت روپ سے سوامی پرساد موریا جی کو بھی راجنیتک روپ سے ساماجک روپ سے اس کے دنڈ کا بھاگیدار ہونا پڑے گا نیائے کی آدھار پر ویوستہ کی آدھار پر یوگی کی سرکار ایسے تطویوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے لیکن ان کا شڑینتر آپ دیکھئے یہ لگاتار مسلم سماج اور ہندو سماج کے بیچ میں دوریا پیدا کر کر ساماجک ودوش پیدا کرنا چاہتے تھے دیکھیں اسلام کے ماننے والے بھی رام اور ہنمان کے خلاف نہیں ہیں اردو کے سب سے بڑے شاعر اقبال اپنے شیر میں کہتے ہیں کہ ہے رام کے وزود پر ہندوستہ کو ناج اہل وطن سمجھتے ہیں ان کو امام ہند یعنی اقبال نے بھگوان رام کو امام ہند بتایا اسلام کے ماننے بھی رام اور سناتن دھرم کے جو پرتی پروش بھگوان ہیں جو دیوتا ہیں جو ایشور ہیں ان کے پرتی اپنی شردہ ویکت کرتے ہیں ان کے پرتی اپنا ودوش نہیں ویکت کرتے لیکن سوامی پرساد موریہ ایک راجنیتک ایجنڈے پر چلتے ہوئے سناتن دھرم کے ایشور کے لیے سناتن دھرم کی سنسکرتی کے لیے سناتن دھرم کی پرامپراؤں کے پرتی لگاتار جو آکشیپ کر رہے ہیں وہ ہندو اور مسلمان کو لڑانے کی پرشتبو بھی تیار کر رہے ہیں کیوں کیونکہ یوگی کی سرکار آنے کے بعد اتر پردیش کے اندر ہندو اور مسلمانوں کا دنگا جڑ سے سماپت ہو گیا ہے تو یہ بڑے ایک گمبیر پرکتی کی واتاورن اتر پردیش میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس سیما کو پار کر چکے ہیں نشت روپ سے ان کو اس کا راجنیتک اور ساماجک دنڈ نشت روپ سے پرابط ہوگا شاب الدین جی سنجے چودری جی کو بھی آپ سن رہے ہیں کیا واقعی میں کوششیں یہی ہو رہی ہیں کہ دوریاں جو ہے وہ کی جائے بیچ میں جو ہے وہ ایک درار پیدا کی جائے اگر بھائی چارے سے رہا جا سکتا ہے تو نہیں کچھ ایسا انرگل بیان دینا ہے وہ چاہے اس طرف سے اس طرف سے کچھ ایسے انرگل بیان بازی کرنی ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ عام جنتہ کی بھابنائیں بھڑکے جس سے ایک عام جو آستھا وان بیقتی ہے چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ ہندو ہو اس کو درد ہو وہ بھڑکے جی میں دو باتیں کہنا چاہتا ہے ایک سنجی جی سے اور ایک راجو داز جی سے جی اور راجو داز جی آہ یہ جو بیان دیا ہے آہ سوئی پرساد موریا نے یہ بہت آہد کرنے والا بیان ہے اور میں اس کی شدت سے مضمت کرتا ہوں نندہ کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ میں ہوں آپ اگر موریا کے خلاف اگر کوئی دھرنا پردر شن کرتے ہیں جی ٹی شن کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا ہم نے یہاں پر بریلی میں ہمارے مطر ہیں پنڈی شوشیل پاٹھک جی آہ سائی مندر کے پجاری ہیں انہوں نے آہ موریا کے خلاف ایک دھرنا لگایا تھا میں نے اس کا کھل کر کے سمرتن کیا تھا اور اب دوسری بات سنجے جی سے ہے کہ سنجے جی نے جو بات کہی ہے کہ یہ ہندو مسلم نفرت پھیلانے کے لیے اس طرح بیان دے رہے ہیں ان کے بات بلکل درست ہے موریا جی یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو امن و شانتی ہے لائن آرڈر کے سچویشن بہت اچھی بنی ہوئی ہے کہیں کوئی نقضی آمن نہیں ہے اور پورا اتر پردیش بہت شانتی کے انداز میں چل رہا ہے دن چریہ طور پر ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مس ہے تو اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں سوئی پرساد موریا اور ہندو مسلمانوں کے درمیان ٹکراؤ کرانا چاہتے ہیں اچھا اور سنجے جی سے میرا ایک سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروائی ہو رہی ہے تو کاروائی نہیں ہو رہی ہے ہم یہاں تین دن تک پنڈی شوشیل پاٹھا جی نے دھرنا لگایا میں بھی اس میں شریک تھا پھر اس کے بعد میں بھوک ہرطال پر مجبور ہو گئے شوشیل پاٹھا جی اور یہ صرف ایک مانگ یہ تھی زلہ بریلی کی پولیس پرشاہتن سے کہ ایف آئی آر لکھی جائے سوئی پرساد موریا کے خلاف مگر پولیس پرشاہتن چار دن تک تماشا بنی رہی اور ایک جھوٹا موٹا ایک لیٹر لکھ کر کے دے دیا اور ایف آئی آر نہیں لکھی گئی ان کو پانی پلا کے جس پلا کے دھنہ ان کا ختم کرا دیا گیا اور ایف آئی آر نہیں لکھی گئی اگر کاروائی ہو رہی ہوتی تو زلہ بریلی کا پولیس پرشاہتن کیوں نمستق بنا رہا سوئی پرساد موریا کے سامنے کیوں شوشیل پاٹھا جی کی تحریر پر ایف آئی آر نہیں لکھی گئی مارے ساتھ اس وقت اس پی سے میجر آشی شیل بھی جڑ چکے ہیں بہت سباگا سار آپ کا زیتر پردیش شترہ کھنپا اور ڈبیٹ میں بھی آشی جی جب اس طریقی کے بیان پہلے دیے گا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا اب جب دیش میں رام مندر میں پران پرتشتہ ہونے جا رہی ہے پربھو شری رام کی تب سوامی پرساد مورے کو اچانک سے پھر دھیان آتا ہے کہ بیان دینا ہے سوامی پرساد مورے کہتے ہیں سب ڈراما ہے جو بھگواداری ایک طریقے سے وہ آتنکی ہیں اور یہ اس طریقے کے بیان دینے کے باوجود سماجبادی پارٹی کی طرف سے اخلے شیادف کی طرف سے سر کوئی پرتکریہ سامنے نہیں آتی آلہکہ یہ بیان حال فلال دیا گیا ہے لیکن ہم اندازہ لگا سکتے کہ آگے بھی اس پر کوئی بیان نہیں آنے والا کیونکہ کافی سمیں سے سوامی پرساد مورے اس طریقے سے انرگل بیان دے رہے ہیں دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ سوامی پرساد مورے بہت سے ایسے بیان دے رہے ہیں اور یہی لگ بھگ کوئی دس سے گیارہ مہینے ہو گئے ہیں ان کو ایسے بیان دیتے ہوئے اور پارٹی کے اندر بھی بہت زیادہ ویروت ہو رہا ہے ہماری کہ اس طریقے کے بیان جو ہیں وہ ہماری جو آستھا ہے جو ہماری ایک بھگوان کے پرتی شدہ ہوتی ہے لوگوں کو کہیں نہ کہیں ان بھاوناوں کو آہات کیا جا رہا ہے سوامی پرساد مورے جی کے بیانوں دوارہ اور پارٹی بھی اپیکشا کر رہی ہے کہ جلد سے جلد اب تو اور زیادہ آج اس طریقے کا بیان دینا میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے نہیں سر یہ چپی اکھلے شیادب کی کیوں ہے جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں پارٹی کے بھیتر بھی ویروت ہو رہا ہے تو پھر یہ چپی انتظار کس چیز کا کیا جا رہا ہے دوہ ہزار چوبیس کے چناف کے بعد کا کہ تب تک ایک وشیش تبکے کو آپ خوش کر لیں گے سوامی پرساد مورے کے دل میں کیا یہ چہدہ یا پھر اکھلے شیادب ان کے ذریعے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں بندوق چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاں پر نہیں دیکھیں اس سے فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہو رہا پارٹی کو تو کیونے نقصان ہی نقصان ہو رہا یا تو کہیں کوئی جڑ رہا ہوتا ہے سماجہ دی پارٹی کو فائدہ ہو رہا نہیں مسلم مرک کو کیا خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ چرچہ میں پہلے ہی ڈسکس کر رہے تھے کیا مسلم مرک کو خوش کرنے کی کوشش سوامی پرساد مورے کی طرف سے کی جا رہی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کسی کہاں انہوں نے کہاں ہوا ایسا کچھ کہا کہ انہوں نے جو باتیں کہیں وہ کسی کو خوش کرنے کی تو نہیں تھی سب کو آہات کرنے کی ہی تھی تو یہاں سوال یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں اب یہ چیزیں یہ کوئی راجنیتک بیان نہیں ہے جتنے سوامی پرساد مورے کے بیان ہے وہ راجنیتک بیان نہیں ہے وہ اپرادک بیان ہے آپ سمجھئے یہ دونوں میں فرق ہے کہ ایک ویقتی کوئی راجنیتک کسی کے اوپر کہے کہ نہیں انہوں نے کوئی گھپلا کیا انہوں نے کچھ غلط کیا یا ان کی چھوی ٹھیک نہیں ہے وہ ایک راجنیتک بیان ہوگا لیکن جہاں دھرم پہ بات آ جائے جہاں دیوی دیوتاؤں پہ بات آ جائے تو وہ راجنیتک بیان تو رہی نہیں گئے وہ تو اپرادک شرینی میں آ گئے ہیں اور یہ بھی ہے کہ دس مہینے سے اتر پردیش کی پولیس چاہتی تو پہلے دن سے ان کو روپ نہیں سکتی تھی ان کو بند نہیں کر سکتی تھی کیا ان کو روکا نہیں جا سکتا تھا کیا ان کو بند نہیں کیا جا سکتا تھا یہاں بھارتی زندہ پارٹی یہ فائدہ دیکھ رہی ہے کہ سوامی پرساد مورے ایسے بولتے رہیں تو ان کا فائدہ ہونگا ہے بی جے پی سم نے سوال کیا تھا اور سنجے جی کہہ رہے ہوں اس پورے معاملے میں تو ایف آئر ہوئی تھی رام شریف مانت جس طریقے جلائے گے اس کے بعد ایف آئر کی گئی تھی لیکن کوٹ کا تو سر انتظار کرنا پڑے گا کسی کو سنگی جل میں تو نہیں جانتا کہ اگر کوئی پارٹی وہ یہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بہت بڑی ہتیشی ہے دھرم کی اور ایک ویکٹی دس مہینے سے انہی کی سرکار میں اس دھن کے خلاف اتنا کچھ بول رہا ہے اور آپ اسے ابھی تک جی کے پیچھے نہیں پہنچا پائے تو آپ کی سرکار کس کام کی ہے کہ آپ ایک اپرادک چھوی جس طریقے سے اپرادک مہل بنایا ہے سنجے جی سے میں اس کا جواب لے لوں گی سر ابھی مجھے ایک بریک کے لئے رکنا ہوگا بہت شکریہ آپ کے آنچھوڑنے کے لئے مرسا تمام خاص میں